ہاتھ رس کے ساسنی کوتوالی چھیتر میں ساسنی بسسٹین کے پاس وستق پور مادمک ودیالے کے پیچھے بنے س بی ایس اے کاریالے کے سٹور روم میں اگیات کارنوں کے چلتے آگ لگ گئی اس آگ میں ہزاروں کی کتابیں جل کر راک ہو گئی ہیں اسکول پرشاشن ان کتابوں کو س بی ایس اے کاریالے کو بتا رہا ہے جبکہ س بی ایس اے کاریالے کرمچاری انہیں پور مادمک کی بتا رہے ہیں ایس بی ایس اے نے کیمرے کے سامنے آنے سے ساف انکار کر دیا ہے آگ کی سوچنا ساسنی اگنی شمک کے پور مادمک پردھان ادھیاپک دوارہ دے دی گئی تھی مگر انہوں نے کتاب نہ بتا کر اسے کچھرے کی دھیر میں آگ لگنا بتایا وہیں کچھ سکشکوں کا کہنا ہے کہ اس روم میں دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ کی کتابیں رکھی ہوئی تھی وہیں کوئی بھی سکشہ ادھیکاری یا پردھان ادھیاپک کچھ بھی بولنے سے بچتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ سوچنا پر پہنچی اگنی شمک ٹیم نے کچھ ہی دیر میں آگ پر کابو پا لیا ویدھیالے کے آس پاس کتابوں وہ پرچیون کی دکان ہونے سے دکان کے سوامی وہاں پہ در کا سامنا کر رہے ہیں ان میں در ابھی بھی بنا ہوا ہے آگ پر کابو پانے آئے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ویدھیالے سے سوچنا ملی تھی ویدھیالے پریشر کے کچھرے میں آگ لگی ہے جب انہوں نے یہاں آ کر دیکھا تو ماملہ کچھ اور ہی نکلا کتابیں جل رہی تھی کتابیں جب انہوں نے ویدھیالے پر کابو پانے آئے ادھیکاری کے سوچنا ملی ایسی سوچنا ملی ایسی سوچنا پر ہم لوگ یہ برک صاحب کے کام کراتے گاڑی وہاں سے سیدھے کرناڑ پر آئے اور آگ آتے ہیں یہاں کے کوڑے میں آگے لگی تھی یا کیس میں تھی وہ کچھ کاراک پتل تھے اندر کمرے میں اور کچھ کچھ شیور سی ہیں کتاب بھی وہاں ہے تھوڑی بہت کتاب میں سب تو آپ کو ہاتھ رسے انیل لکشت کی ریپورٹ